موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی عربی زبان میں ہے اور اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ اس کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں اور اس کتاب کو اللہ نے بڑی اہمیت بڑی فضیلت عطا کی اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس ذکر کو اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ نے حفاظت کی تاریخ کی کتابوں میں ایسے واقعات محفوظ ہیں یہ کتاب اتنی مبارک ہے کہ اللہ نے اسے شفا کا ذریعہ کہا اسے رحمت کا ذریعہ کہا اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج یہ سب آ چکا ہے لہٰذا قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو اللہ کہتے ہیں قرآن یہ مومنوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے علاج ہے اور رحمت کا سبب ہے قرآن مجید یہ بڑی بابرکت کتاب ہے بڑی بہترین کتاب ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں شامل کریں اللہ رب العالمین کا یہ کلام اللہ کی یہ کتاب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ قرآن پڑھو کیونکہ قرآن یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والا سفارشی بن کر کے آئے گا قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْقِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ ظلیل و رسوہ کر کے رکھ دیتا ہے صحابے کرام نے اس کتاب کو پکڑا اس کتاب کو تھاما اس کتاب کی باتوں پر عمل کیا اللہ نے انہیں اونچا مقام عطا کر دیا اور ہم نے اس دور میں مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کی باتوں سے دور ہو گئے نہ تلاوت ہے نہ غور و فکر ہے نہ تدبر ہے نہ سوچ سمجھ ہے نہ تفسیری باتیں ہیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ قوم قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دنیا کے اندر زلیل و خواہ رہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اسلامی ماں اور بہنوں ہم سبی کو قرآن سے جڑ کر کے رہنا چاہیے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے قرآن ایسی کتاب ہے آپ جڑ گئے تو آپ کی زندگی میں برکتیں آنے والی ہیں خیر آنے والا ہے آپ کی زندگی سے بڑی مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جانے والی ہیں قرآن کی تلاوت قرآن میں تدبر قرآن کا ترجمہ قرآن سے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو جڑ لیں اللہ آپ کی زندگی کو برکت و والی بنا دے گا لیکن افسوس ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے اس لئے ہماری زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے جڑ جائیں کتاب کی تلاوت کرنا شروع کر دیں اللہ آپ کی زندگی کو خیر و بھلائی کی طرف مور دے گا رب العالمین ہم سبھی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اس کے اندر غور و فکر کرنے اس کا معنی مفہوم سمجھنے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی